اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب بخریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھرمل پاور پلانٹ کا سٹیم کنڈنسر اس کی سفائی کیسے ہوتی ہے وارٹر جیٹنگ مشین سے ٹیوبوں کے اندر جو سکیلنگ ہے اس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ پانی کے پریشر سے لوہا بھی کار دیا جاتا ہے وارٹر جیٹنگ مشین تین ہزار کے جی تک پریشر بناتی ہے اور اس پریشر سے آپ بہت سارے کام لے سکے یہاں پر میں آپ کو سٹیم کنڈنسر کی ٹیوبوں کی کلیننگ جو ہو رہی ہے وہ دکھا رہا ہوں وارٹر جیٹنگ مشین سے پریشر ایک فلیکسیبل ہائی پریشر پائپ کے ذریعے فوٹ وال تک آتا ہے فوٹ وال کے بعد ایک فلیکسیبل پائپ لگا ہوتا ہے اور اس کے آگے جیٹ لگا ہوتا ہے اس فلیکسیبل پائپ کو لانس بھی کرتے ہیں جو کہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں اور اس کے آگے ایک جیٹ لگا ہوتا ہے اس لانس کو جب ٹیوب کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو پانی کا پریشر باندھ ٹیوب کو کھول دیتا ہے اور اس کے اندر اگر زنگ وغیرہ سکیلنگ وغیرہ ہو تو اس کو بھی کٹ کے رموف کر دیتا ہے ویسے تو کڈنسر کلیننگ کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہاں پہ جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ وارٹر جیٹنگ کھلاتا ہے ٹیوبوں کے اندر سکیلنگ مٹی اس کی ایفیشنسی کو متاثر کرتی ہے اس ایفیشنسی کو بحال کرنے کے لیے تقریباً سال میں ایک دفعہ اس کی صفائی لازمی کی جاتی ہے میرے چینل پر تھرمل پاور پلانٹ کیسے کام کرتا ہے اور اس طرح کی دوسری ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آپ کمنٹ سیکشن میں سوال بھی کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی